اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو آور نیو بڈام تو امید سے آپ لوگ آج سب خیریت سے ہوں گے تو الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں تو آج کا ولوگ شروع کرتے ہیں آج میں نے صبح صبح ان کو کھول دیا تھا میں نے اپنے ٹک ٹاکر کو بھی کھول دیا تھا مینی فوج کی چودوں کو بھی کھول دیا تھا اور جو وہاں پر نیو جو میری مرگیاں وغیرہ آئی تھی ان کو بھی کھول دیا تھا تو یہاں پر میں نے ان کی صبح کی ڈائیٹ دے دیئے اور رہی بار ٹک ٹاکر کی وہ مجھے اس پر بڑا ترس آتا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو ان سے ادائدہ کرتا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ ڈرتا ہے اس میں جو یہالا مرگا اور وہ جو مرگا ہیں ان دنوں میں سے ایک ہے جو اس کو اپنے ساتھ رہنے نہیں دیتا باقی موریاں تو کچھ بھی نہیں دیتا صرف یہ اے یا وہ دوسرا مرگا ہے جو ہے وہ بہت ان کو اس کو ماتنے ہیں اور مجھے اس کا بڑا افسوس ہوتا ہے یہ اندر جاتا ہے وہاں پر چپ چاپ جا کر بیٹھ جاتا ہے اور یہ چوزے بھی اتنے ہیوی قسم کے خراب ہیں جو بھی وہ کھانا چاہتا ہے اس کے موں سے نکال کے وہ کھا لیتے ہیں اب بیچارہ مجھے اس پر افسوس ہو رہا ہے کہ یہاں پر آکے بس بیٹھ جاتا ہے چپ چاپ گاؤ تک کیا لگا کر ماشاءاللہ اس نے یہاں سے مجھے لگتا ہے کبوتری بھی انڈا دینے والی ہے اور مزید کی بات کل میں جا کے یہاں سے یہ دیا تھا خاص کیونکہ مجھے لگا کہ یہ انڈے دینے والی ہے تو ہم ان کا سیٹ اپ شرپ بنا لیں ان کو بیٹھ نکالتے ہیں جو بوتری ہے وہ انڈوں پر بیٹھی بھی ہے لیکن مجھے لگتا ہے اس کا بیٹھنا خراب ہی ہے کیونکہ بچے نہیں نکلنے والے تو ابھی ہم تو بوتروں کو پھر لیتے ہیں یہاں پر پہلے تو اس جوڑے کو نکالتے ہیں یہ دانہ شانت ہے گا آرام سے بیے گا شیئے گا تو اس کو نکالتے ہیں اور اس میں ہم گاہ بھی بار دیتے ہیں جو ہم وہاں پر سبزی والے سے لائے تھے ابھی فائنلی فائنلی ماشاء اللہ سے میں نے اپنے دونوں جوڑی کو بوتروں کو کھول دیا ہے اور ان کے گھر کو بھی اچھا خاصا بنا دیا ہے انڈا ابھی پڑا ہوا تو ہے اس پر بیٹھ پی رہے لیکن کوئی پتہ نہیں انڈا ہے میں ان سے بچا نکلے گا کہ نہیں اور ان کے حرکتیں چیک کرو اپنے برادری میں رو نہ انہیں گھسنے ہیں ان کو آکے تو ابھی بھی وہاں پر جا رہے ہیں یہاں پر میں نے ان کے لئے دانا بھی دال دیا پانی بھی اس طرف پڑا ہوا ہے ابھی تھوڑا بہت ہوا شوہا دوڑ شوپ لگا لیں پھر ان کو واپس اس کے اندر گھسا دیں گے تو ابھی واپس اس کو سیٹ کر لیتے ہیں ماشاء اللہ سے اس کا بوتر نے اپنے آپ کو صحیح پھولایا ہوئے اور مجھے یہ اللہ میل اس کا بہت پیارا لگتا ہے کام چیک کرو ان کے کام چیک کرو وہاں پر صحیح گرمی لگتا ہے اور اس کو دیکھ کر دوسری بھی آگئی ہے تو اس کو بھی صحیح گرمی لگتا ہے ان کے کام چیک کرو وہاں پر صحیح ڈپکیاں لگا رہے ہیں اور مرگیاں بھی دیکھ رہی ہیں مرگیاں بھی ان کو دیکھ رہے ہیں میں سوچ رہا ہوں جب تک وہ وہاں پر نہاش آ رہی ہیں تو یہ جو گھاس بچی بھی ہے اس گھاس کو ہم اس حالے پورشن میں دال دیں کیونکہ یہاں پر رات کو مرگیاں سوری چوزے رہتے ہیں تاکہ وہ گھرم بھی رہ سکیں اور گھاس مجھے کم پڑ جائے گی تو ہم شام کو بعد میں دوبارہ لے آئیں گے کیونکہ اس وقت تو ابھی نہیں ملے گی تو یہ شام کو ہم دوبارہ لے آئیں گے تو ابھی فیلحال ہم اس کو اندر بھنا شروع کرتے ہیں اور مین چیز تو میں نے صرف ان کے لئے لائی تھی لیکن بعد میں خیال ہے کہ ان کے لئے بھی رکھ دی رہا ہے اہمین ڈببے میں بار بار ہم ان کو بند کرتے ہیں اور ڈببے ان کے لئے نیچرل چیز بھی نہیں ہے تو ہم یہاں پر نیچے رکھ دیں تاکہ یہ سکون سے رہیں ابھی فیلحال ہم نے یہاں پر سیٹنگ شٹنگ کر لیے اور تقریبا تقریبا ہمارا یہ پورا ہی آگیا مجھے لگا کام پڑ جائے گا تو یہ تقریبا تقریبا پورا ہی آگیا ہے اور کبوتروں نے بھی دوبکیاں شپکیاں بس ختم کر دیا اور ابھی دوب شپ دیکھو آپ کو اس نے پھلایا اور دوب میں کیسے بیٹھا ہے ٹک ٹاکر مینی فورد کے چوزے اور یہ چوزے ہیں بڑے آلے چوزے ہیں وہ کھلے ہی رہیں گے کیونکہ ان کا کھانا شانہ پڑا ہوا ہے پانی شانین کو ریفل کر دیں گے اس کے علاوے اس کے کام چیک کرو وہاں اپنی برادری میں ان کو کوئی موہ نہیں لگا رہا ہے یہاں پڑا کھل رہا ہے خیر اچھی بات ہے کہ کھلتا ہے مارنے والے تک نہیں فائنلی میں نے اپنے کبودروں کو اندر گسا دی اب یہ اپرا جوڑ ہے یہ فل آن ریلیکس کرے گا ان کے اندر بھی میں تھوڑی سی غاز دال دی تھی تو کھانا شانین کا پڑا ہوا ہے اس لئے ان کی ٹنشن ہے اب یہ خود ہی ہوتا جائے گا مجھے لگتا ہے یہ بہت جلد انڈے دینے والے ہیں انہوں نے دوکیاں لگا کے پانی کو کم کر دیا تھا اس کو بھی ہم جلدی سے بات لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم ملتے ہیں جب تک یہ چھوڑے سکون سے کریں گے کیونکہ یہ تھوڑا بہت کھا رہے ہیں اور وہاں پر جا کے آرام سکون سے بیٹھ جائیں گے کیونکہ گرمی بہت تیز ہے ہم اپنے توتوں کے پاس آگئے ہیں پورا دن سے ہم اس کے پاس نہیں آئے کھانا شانا ہم نے ان کو دال دیا تھا اور پانی شانی بھی ہم نے بھر دیا ہوا تھا کھانا خیرہ رکھا ہوا تھا وہ ماشاءاللہ سے انہوں نے کھار دیا ہے ٹائم ہو گئے تھے کہ اپنی دولی میں نہیں جا رہے تھے تو میں نے تھوڑی بہت ویڈیوز دیکھیں اب اس پر عمل کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دوسری بات میں یہ پلیٹ بھی لیا تھا کیونکہ وہ پلیٹ بہت بڑی تھی اور گر کی پلیٹ تھی پھر میں یہ پلیٹ لیا ہے ان کی اپنی دولی کی پلیٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہ دولی ہلتی تو نہیں کہیں یہ درتے تو نہیں ہیں اور ان کا پیر لگا ہوا ہے تو اس چیز کی ٹینشن نہیں ہے تو فائنلی ڈولی شولی کو بھی ہم نے سیٹ کر لیا اور ٹائٹ بھی کر لیا ہے اور اب دعا ہے جلدی سے بچے دینا شروع کریں ان کے انڈے دیں تو بچے نکل آئیں جو کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو دیکھتے ہیں کب تک نکالتے ہیں بھانت اتنی تیز گرمی تھی لیکن ابھی پھر کالے بادل آ چکے ہیں لیکن کل جب کالے بادل آئے تھے اس کے گھنٹے بعد بلکل موسم ساف ہو چکا تھا تو دھوپ بھی وہاں پر ہلکی ہلکی نکلے لیکن بادل آئے ہیں ڈائیٹ بھی دینی ہے ان کے شام والی اور کبوتروں کی تو خیر ہے وہ چلو پنجرے کے اندر ہیں تو جو ان کی ہے ان کو ہم نے دینا پڑے گا شام کی ڈائیٹ جو توتے ہیں ان کو ہم نے دے دیوئے ڈائیٹ اب ان کو ڈائیٹ دینی ہے اور ان کو میں فیٹ دالوں گا کیونکہ انہوں نے صبح روٹی کھائی تھی اور ماشاءاللہ سے اچھی خاصی کھائی ہے تو اس چیز کی ٹینشن نہیں ہے اور جو ٹک ٹاکر ہیں ان کے کام چیک کرو یہ میں نے بنایا ہے پنجرہ بلکہ یہ خانہ بنایا ہے ان چوزوں کے لیے نہ کہ ان کے لیے تو یہ بیر میں گسیم ہے اور یہ تجاہی نیرے ادر تو ان کو شام کو یہاں پر بند کریں گے تو ابھی فیلالہ ہم ان کو مزے اڑا دیں تو یہاں پر تو ان کو ہم دوسرے جگہ پر بند کریں گے تو ابھی کچھ دیر بعد اوپر والا جو یہ وائٹ اور یہ بلو کلر والا پیر ہے یہ انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جل انڈے دینے والے ہیں تو بہت مزائے گا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لو اگر یہاں تک دیکھ رہے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ دینا ابھی فائناللی میں نے وہاں پر ان کو فیٹ ڈال دی سارے ملجل کے کھا رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے یہ وائٹ والا مار کھانے والا بہت ان سے تو خیر میں نے بھی یہاں پر میں نے دال دی اس طرح دیکھو ابھی دیکھنا مجھے لگا سب مارے گا خیر ویڈیو صرف یہیں تک امیر آپ نے ان کو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور تک کے لئے اللہ حافظ